بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں باجی پروین آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آج میں آپ کو جو بیماری ہے اس کے بارے میں بتاؤں گے کہ جیسے کبز ہے کبز کی وجہ سے پیٹ میں مختلف امراض ہو جاتے ہیں مختلف بیماریاں کبز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی سنا ہوا کہ کبز کی وجہ سے جو ہے سارے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور ساری بیماریوں کی ماں ہیں کبز اتنی خطرناک یہ کبز کی جو تکلیف ہوتی ہے جن کو اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ اگر کسی جو کبز ہو جائے تو بہت سے بیماریوں میں مختلع ہو جاتا ہے تو اس کا جو توڑ کرنا ہے وہ آج میں اس کو چیزیں بتاؤں گے کہ آپ کے پیٹ میں جو مختلف بیماریاں بڑھ گئی ہیں کبز کی وجہ سے اور وزن بڑھ گیا ہے آپ کا اس کا وزن کو آپ نے کیسے کم کرنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے وزن کم کرنا ہے وہ میں آج آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گے کہ آپ نے ان کا استعمال اور کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے اور کس طرح آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اجوین لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے سوکہ دنیا جیسے آپ کے کچن میں موجود ہوتا ہے ثابت دنیا اور زیرہ لینا ہے یہ بھی آپ کے کچن میں موجود ہوتا ہے اور سونف یہ بھی آپ کے استعمال میں آتی ہے یہ بھی کافیا کچھن میں موجود ہے پھر اس کے بعد ہے کالا نمک ہے اور سونٹ ہے ادھرکی سوکی ہوئی دیکھیں ناظرین سونٹ ہے یہ چیزیں آپ نے جو ہے لینی ہے پچاس پچاس گرام اگر لے سکتے ہیں تو آپ نے ہم وزن ساری چیزیں پچاس گرام ہی لینی ہے اگر آپ سو گرام لینا چاہتے ہیں تو آپ سو گرام ہی لیں اور ان کا اچھی طرح پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنانے کے بعد پھر آپ نے جن کو زیادہ بہت زیادہ کبز ہے تو وہ گرم پانی سے جو ہے ایک چمج صبح ایک چمج دوپیر ایک چمج شام تینوں ٹائم جو ہے نا یہ گرم پانی سے آپ نے دوائی کھانے ہیں تو جن کو کم کبز ہے یعنی کہ اور پیٹ کے مختلف امراض ہیں اور کبز تھوڑی کم ہے تو وہ دو ٹائم یہ دوائی لیں اور سادے پانی سے لے سکتے ہیں گرم پانی سے نہیں جو زیادہ جن کی کبز ہے وہ گرم پانی سے لیں اور جن کے پیٹ بڑا ہو گیا ہے وہ زیرے کا جو ہے اگر آپ سو گرام لے رہے ہیں تو زیرہ آپ دو سو گرام کر دیں ان کا وزن بڑا ہوا ہے اور اگر آپ پچاس گرام لے رہے ہیں تو زیرے کو آپ سو گرام کر دیں زیرے کی جو ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے اس کی تعداد بڑھانی ہے کیونکہ زیرے کا جو ہے وزن کم کرنے کا بہت ہی عمل دخل ہے اس لیے آپ نے زیرے کی تعداد بڑھانی ہے کہ آپ کا وزن جو ہے کم ہو جائے تو یہ تھی ناظرین یہ چیزیں اور میں نے یہ آپ کو نسکہ بتایا اور ان کا اپنے پودر اچھی طرح گھر بلا کے بنانا ہے بزار سے نہیں بنانا نہ کوٹا ہوا جو لینا ہے بزار سے جیسے کوٹ کے دے رہتے ہیں وہ بھی نہیں آپ نے کہنا ثابت جیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ نے ایسے ہی لاکر ان کا گھر میں صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پودر بنا کر رکھنا ہے خوشک بنی میں رکھیں جو ہے گیلی ہو جاتی اس میں نہ رکھیں کیونکہ اس میں گیلہ پان آ جائے گا تو پھر یہ جو ہے چیزیں خراب ہونے کا خطشہ ہے اس لئے آپ ان چیزوں کو سوکی چیزیں ہیں ان کو سوکی چیز میں ہی ڈال کر رکھیں تاکہ آپ کی چیزوں کی جو افادیت ہے برقرار ہے تو ناظرین اگر اب بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا ان کو قبض کی شکایت ہے تو بچوں کو بھی آپ نیم گرب آدھا چمچ پانی کے ساتھ رات کو سوتے وقت دیں تاکہ ان کی بھی قبض جو ہے یا پیٹ کے جو بھی امراض ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ان کا پیٹ کے درد بھی ختم ہو جائے گا ان کی قبض بھی ختم ہو جائے گی اور جن میں عورتوں کے پیٹ بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے وزن بڑھ گیا ہے چلنا بھی نہ مشکل ہو جاتا ہے اتنے موٹے پیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو کھاتے کھاتے طرح طرح کی دمائیں استعمال کرتے کرتے تھک جاتا ہے انسان تو آپ اگر یہ زیرہ استعمال کرتے رہے ہیں اس میں ڈال کر ان چیزوں میں تو آپ کا جو وزن بھی کم ہو جائے گا آپ کا پیٹ بھی کم ہو جائے گا اس سے جو آپ کے مختلف جو بیمارییں بڑھ جاتی ہیں جیسے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے ہر جسم کا جو جوڑ جوڑ ہے وہ درد کرنے لائی جاتا ہے ملیوں میں اسے درد شروع ہو جاتا ہے تو اگر یہ آپ جورن بنا کر رکھیں گے تو آپ کا یہ جو بہترین ایک گزہ بن جائی جس طرح آپ گزہ کھاتے ہیں اس طرح آپ کا یہ دوائی جو آپ کی بنے گی گزہ بن جائے گی مثلا کہ آپ کی ساری بیماریوں کا یہ خاتمہ کرے گی آپ کے سارے جسم کے جو ہے رپیئر کرے گی اور آپ کے جسم کی جو ہے بوری تکلیف جو بڑھ چکی ہے وہ سارے کو ختم کرے گی اگر ناظرین آپ یہ مہینہ دو مہینے اگر یہ دوائی لیتے ہیں تو آپ کو مکمل فائدہ ہو جائے گا آپ کو اور کوئی چیز کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر تین دن کی دوائی دیتا ہے وہ فوراں آرام آتا ہے اس کے فوراں بعد آپ کو جو ہے آٹھ دازین بندر آدھین مہینے بعد پھر آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ یونانی میں آتے ہیں تو سبر سے آئیں اگر آپ یونانی میں آ کر پانچ دن کے بعد اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور یونانی کی دوائی کھائیں کیونکہ یونانی دوائی پانچ چار دن کے بعد اثر کرتی ہیں چار پانچ دن کے بعد اثر اس لئے کرتی ہیں کہ یہ جو ہے جھڑ سے خاتمہ کرتی ہے جھڑ سے اپنی بیماریاں جو اگر آپ نے خاتم کرنا چاہتے ہیں اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یونانی دوائیوں کا استعمال کریں انگریزی دوائیوں کو چھوڑ دیں کیونکہ انگریزی دوائیوں بہت سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہیں بندوں کو بیمار کر دیتی ہیں اور بیمانیاں لگ جاتی ہیں آپ دوائی کھاتے کھاتے آپ کی زندگی گزر جاتی ہیں مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اور بوڈی کی چیزیں آپ کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ناظرین آپ نے چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ نے ووک ضرور کرنی ہے ایک گھنٹہ ووک ضرور کریں تاکہ آپ کی زندگی میں ایک گھنٹہ ووک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ ووک کریں گے تو آپ کی بوڈی کے جتنے بھی ازاں ہیں وہ کھلیں گے جڑے ہوئے جوڑ ہیں وہ کھلیں گے تاکہ آپ کی خوندرانے خون اچھے طریقے سے آپ کے جسم پر پہنچے آپ کا سار درد شک ہوگا آپ کے سارے جسم کی بوڈی میں جو درد ہو رہا ہے وہ سارا ختم ہوگا ووک کرنے سے ووک ضرور کی جائے گا ووک کرنا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں ناظرین تو اس سے تھوڑا آپ نے مزید زیادہ تیز پیدل چلنا ہے کیونکہ اس لیے کہ پیدل چلنے سے پسینہ جو نکلتا ہے وہ انسان کا بہت زیادہ جو ہے پسینہ جسم سے نکلنے سے بہت زیادہ بیماریوں کا اس سے نکلنا ہوتا ہے بیماریاں نکلتی ہیں ہماری پسینے کے ذریعے اور پھر ہم جب پسینہ نکل جاتا ہے تو اس سے ہماری بیماریاں جب کم ہوتی ہیں تو ہمارے جسم میں درد ہمارے جسم میں جو بھی جراسی مندر داخل ہو چکے ہیں وہ پسینے کے ذریعے نکل جاتے ہیں تو ناظرین اپنی زندگی میں ضرور ووکا جو ہے عمل کریں ضرور ووک کریں اپنی زندگی میں ایک گھنٹہ ضرور نکالیں اپنے کام کے لوگ بزی رہتے ہیں نہیں ووک کر پاتے تو ان کو چاہیے کہ جو گھنٹو گھنٹو کمپیوٹر لیپ ٹوپے بیٹھے رہتے ہیں یا گھنٹو گھنٹو بیٹھ کر جو ہے کام کرتے ہیں ایسا کام جس میں کہ آپ کا اٹھک بیٹھک نہیں ہو پاتی تو وہ لوگ ووک ضرور کریں عورتیں جو ہیں زیادہ تر بیٹھنے کا گھر میں کام کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ کام کے دوران چھوڑ کر اپنے کام کو ایک گھنٹہ ووک ضرور کریں پھر اپنے کام میں لگ جائیں تو اس طرح جو ہے ان کی بوڈی جو ہے دورانے خون چلتا رہے گا بوڈی کا اور بوڈی جو ہے بلکل ایسے ہو جائے گی جیسے آپ کے درد تھا ہی نہیں تو ناظرین ان دوائیوں کا ضرور اپنے استعمال کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے آپ کو دوائی بتائی یہ مرد اور دونوں استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی طبیعت خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ انگریزیر دوائیوں کھاتے ہیں ان کو پلیس چھوڑ کر یونانی کی طرف آئیے اور میری دوائیوں کا استعمال کریں اور میری ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہر بیماری کا مسئلہ کا حل آپ کو میری ویڈیو میں دیکھنے سے ملے تو اپنا بہت سارا ناظرین خیال رکھنا ہے باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پیر انشاءاللہ تعالی کل ملاکات ہوگی خدا حافظ